آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے خاص کارکرم ہریانہ کی آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شرشتی مہتا آج جو مدہ ہم اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی صحت سے جڑا ہے دراصل مدہ ہم نے ڈینگو کا اٹھایا ہے کرونا کے بعد اب ڈینگو ہریانہ میں کس طرح سے پیر پسار رہا ہے اس پر آج ہم آپ کی رائے جانیں گے سوال کریں گے دراصل پردیش میں شہر شہر ڈینگو کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے پنچکولا میں سب سے زیادہ ڈینگو کے دو سو سے زیادہ ماملوں کی پشٹی ہو چکی ہے جبکہ سائبر سٹی گروگرام میں بیس سے زیادہ ڈینگو کے ماملے سامنے آئے ہیں ڈینگو کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں دس ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جنہیں ڈینگو کے لکشن نہیں تھے لیکن بخار کی چلتے ان کی موت ہو گئی سونپت میں بھی آٹھ مریضوں کی پشٹی ہوئی ہے آج ہریانہ کی آواز میں ڈینگو کے ڈنگ کو لے کر بات کریں گے بات کریں گے کہ ہمیں سابدھانی برتنی کتنی ضروری ہے کہیں پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اور سوال یہ بھی کریں گے کہ ڈینگو کو لے کر آپ کتنے تیار ہیں دیکھیں ڈینگو کو لے کر پرشاسن کو تو تیار ہونا ہی ہے لیکن آپ کو خود سے بھی اپنی تیاریاں رکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ اسپتالوں میں کس طرح کی ویوستائیں ہیں کیا پہلے سے ہی انتظام کر لیے گئے ہیں تیاریاں کر لی گئی ہیں کیونکہ ڈینگو کی معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور کیا کورونا کے بعد اب ڈینگو سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے سرکار کو کیا کچھ قدم اٹھانے چاہیے یہ سوال بھی ہم پوچھ رہے ہیں ڈینگو کو فیلنے سے کیسے ہی رکا جائے آخری ڈینگو کو لے کر آپ کتنے تیار ہیں آپ کتنے ڈراغ رکھ ہیں میرے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں ماسٹر آر کے کالیا امبالہ سے ہی میرے ساتھ جڑے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا ہریانا نیوز پر کیا ہے آپ کی رائے ڈینگو کو لے کر نمسکار جی دیکھیں ہم تو پربوشی رام سے خدا سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم پر رحم کریں اپنی رحمت دیں ہم تو ہی کہہ سکتے ہیں ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا جس دیش میں سواست کی چنتہ نہیں جس دیش میں شکشہ کی چنتہ نہیں سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کا وولیوم تھوڑا کم کر لیجئے جی 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 ٹی وی کا وولیوم بند کر لیجئے اور اپنی بات رکھیں جی 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 تو میں یہ کہنا چاہتا ہے جس دیش میں شکشہ کی طرف کوئی دھیان نہیں شید کی جی کوئی چلی سمپرک صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا آپ دوبارہ سمپرک ہم سے کر سکتے ہیں لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہم کر رہے ہیں اور ان نمبر پر کال کیجئے اور بتائیے کہ دینگو کو لے کر آپ کیا کیا نش راتے ہیں کورونا کے بعد اب دینگو ایک بار پھر سے پیر پسارنے لگا ہے اور دیکھئے جس طرح سے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اگر بات ہریانہ کی کرے تو ہریانہ میں ہی بیس سے زیادہ اکیلے گروگرام سے دینگو کے ماملے سامنے آئے ہیں جو کی چنتہ بڑھا رہے ہیں چنہی سے میرے ساتھ درشک پریم جھڑ گئے ہیں سواغت ہے پریم آپ کا کیا کہنا شراتے ہیں دینگو کو لے کر ایک بار پھر سے پیر پسار رہا ہے دینگو نمسکر میم جی میم آپ روز بھٹھا رہے ہیں کہ پانی کا جل بڑھا ہو ہریانہ میں کہاں کہاں ہے ٹوٹی سلکے کہاں ہے پبلک کیسے چل رہی ہے آپ سوچیں دینگو کی اتفاقی کہاں سے ہوتی ہے زندگی سے آپ بولتے ہیں کہ جنتہ پیوگ ہمارا سے ہوگی اس میں کیا ہو سکتا ہے تو ہم تو نزی نالے جو بھرے پڑے ہیں ان کے پانی کو ساپ کری نہیں سکتے کتنی کمپلین ناریانہ کی جنتہ نے کر لی آپ نے کر لی آپ کے مارجن سے آپ نے گورنمنٹ کو بتا گھنٹی کھان جو دینپور پڑے گی تو بڑے گی اس کو کیسے روک لیں گے آپ آپ ہم کو بولیں گے کہ اپائے کریں ہم کیا اپائے کر سکتے ہیں رہی بات سرکار کی اپائے کی یہ گیس کے جو لے کے گھومتے یہ لے کے جو گھومتے دکھاوا کر رہے ہیں ایک دو جرے کر دیتے ہیں جہاں منتری رہتے ہیں یا جو سڑتے صاف ہے آپ جا کے دیکھیں ہسپیٹلوں میں کہیں صاف دوائی نہیں ہے سپے ٹوٹی پڑی ہے دکٹر ہے نہیں دوائیاں ہے نہیں تو میم کہنے کا مطلب ہے آم جلتا کچھ نہیں کر سکتی یہ سارے کام پرساسن ہی کرے گا پرساسن کو سکتی ہے کہ وہ جھوٹے وعدے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا ہم یہ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر میں کچھ باتیں آتی ہے تو وہ بولتے ہیں ہم کر رہے ہیں مانتے ہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنکلاتے ہیں کہ ہم راجلتی دعو پر چلاتے ہیں کالی اگر کرنے لگ جائیں تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں آج منسٹروں کے ساتھ ہم دکٹروں کے گھر پہ دکٹر رہتے ہیں لیکن اگر کسی عام جنتہ کے لیے ہسپیٹل میں جائیں تو دکٹر نہیں ملتے ہیں دوائیوں کی بھرمار ہے لیکن دوائیاں نہیں ملتی ہیں ہمارا دیس دوائیاں دوسرے دیس کو بھیج رہا ہے لیکن ہم کو سرکاری ہسپیٹلوں میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں آج علاج نہیں ہوتا ہے میں ہم کہنے کا مطلب ہے بینگو آئے گی تو بچیں گے ہم بھگوان کی قضرت سے لیکن آج جو موجودہ سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کرونا سے دیس کو بچا اور دنیا کو بچایا ارے آپ نے کیا بچایا آپ بچائے ہوتے تو آگے آگے جو بیماری ہوتے ہیں اسے آپ چلے بہت شکریہ پریم جڑنے کے لیے اپنی رائے رکھنے کے لیے میرے ساتھ درشک جوالا پرساد جڑ گئے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا ہریانہ نیوز پر کیا کہنا چرائیں گے دینگو کے معاملے جتی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک بار پھر سے دینگو پیار پسار رہے دیجئے اپنی رائے جوالا پرساد جی آپ کو آواز مل پا رہی ہے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ سمپرک آپ ہم سے کر سکتے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر جو نمبر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور نمبر پر کال کیجھ رہے اور ہمارے ساتھ آپ جر سکتے ہیں تو ماملے کس طرح سے کہا کہا سامنے آئے ہیں اب تک اس کی جانکاری آپ کو دے دے سونی پت میں آٹھ مریضوں کی پشتی ہوئی ہے پنچکولہ میں دو سو دینگو کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں دس ایسے ماملے بھی سامنے آئے ہیں جن میں دینگو کے لکشن نہیں تھے لیکن بخار کی چلتے بہت ہوئی ہے تو ہریانہ کی آواز کا ہم سیدھی آپ رکھ کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور کورونا کے مددے پر آپ اپنی معاف کیجے گا دینگو کے مددے پر آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہریانہ میں دینگو جو ہے پیر پسار رہا ہے تیزی سے ماملے بڑھتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں آج ہم سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اسپتالوں میں جو انتظام ہونی چاہیے کیا وہ انتظام ہے یا نہیں ہے کہیں سواستہ ویبھاگ کی طرف سے کوئی لاپروہی تو نہیں بڑھتی جا رہی کتنے کڑے کدم اٹھائے جا رہے ہیں کیا دینگو کی دوائی کا چھڑکا فروپر طریقے سے ہو رہا ہے یہ تمام طریقے کے سوال ہے جو ایسے حالاتوں میں اٹھتے ہیں اور پہلی بار نہیں ہے ایسا جب دیش میں دینگو اپنے پیر پسار رہا ہو دینگو کا پرکوب بڑھ رہا ہو ابھی کچھ مہینوں پہلے دس سے گیارہ مہینوں پہلے ہم نے تصویریں دیکھی تھی جب ایک بار پھر سے دینگو پیر پسار رہے لگا تھا تب بھی اس طرح کی ماملے سامنے آئے تھے تیزی سے ماملے بڑھنے لگے تھے لیکن اس بار یہ ماملے جو ہریانہ سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس میں سنکھیا بہت زیادہ ہے ہریانہ کے کئی ایریاز میں کئی علاقوں میں دس سے بھی زیادہ کی سنکھیا میں جو مریض ہیں وہ پائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ چنتہ کا وشے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے اندر دینگو کے لکشن نہیں ہیں ان کے اندر ایک بخار ہو رہا ہے اور بخار سے بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر دینگو پھر سے پیر پسار رہا ہے تو اس کو لے کر تیار کتنے ہیں آپ ساتھی ساتھ پر شراسل میرے ساتھ ایک اور درشق جڑ گئے ہیں چیرون جیلال فرید آباد سے جڑے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں دینگو کے ان معاملوں پر آج دیکھو میڑن جی جگہ جگہ پانی بڑا ہوا سیبر کا نکلتا ہے اس کا کوئی انتجام نہیں ہے آج ہمارے اکمدہ ساروں گا میں نائٹی فرید آباد ایک ہفتے میں سیبر ساپ کری ہے اتنی گند ہوتی ہے سپائی کرتے نہیں ہیں تو اس لیے مچھر ہوتے ہیں جگہ جگہ یہاں سے سونا دول چلے جا وہ تلاب کا تلاب بڑا ہوا اس کی کوئی کاراوائق نہیں ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں لاپروہیاں بڑھتی جا رہی ہیں سڑکوں پر پانی ہے جل بھراب ہے جب کوئی منتری بھی کہیں کہتے ہیں جب سپائی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی سپائی نہیں ہے آپ کے آسپاس کے علاقوں میں بھی کیسی طرح کی حال بنے ہوئے ہیں آج ہمارے آپ کے آسپاس کے علاقوں میں بھی کیسی طرح کی حال بنے ہوئے ہیں جہاں سے جی بلکل میڈم جی آپ کبھی بھی کیمرہ لے کے آجاؤ یہاں سے لے کے سوڑے دور تک دیکھ لو سکتہ بھرا ہوا نکھالت نالے پر پانی بھیتا چلیے بہت شکریہ چیرونجی لال جی جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو دیکھیں لوگوں کا کہنا ہے جو درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہی آسپاس کے ان کے ایریا میں کس طرح سے سڑکوں پر جل بھراف کی ستیاں ہیں گڑوں میں پانی بھرا ہوا ہے لیکن اس پر دھیار نہیں دیا جارا اور یہ تو صاف صاف دعوت ہے ڈینگو کو ڈینگو کے مچھروں کو پر اپنے کا موقع مل جائے گا اس میں تو دیکھیں لاپروہیاں اگر پرشاسن کی طرف سے بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ بھی کئی سوال کھڑے کرتی ہیں کیونکہ اب سواستہ بھاگ یہ کہہ چکا ہے کہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈینگو کے ماملے اور ایسے بھی خود کو سرکشت رکھنے کی اور سترک رکھنے کی بہت ضرورت ہے تو شہر شہر ڈینگو کا کہہر ہے پنچکولا میں سب سے زیادہ ڈینگو کے دو سو ماملوں کی پشتی ہوئی ہے پنچکولا میں سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں تو وہی گروگرام کی اگر بات کریں تو یہاں پر بیس سے زیادہ ڈینگو کے ماملے آئے ہیں پچھلے دنوں میں دس ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جن میں ڈینگو کے لکشن نہیں تھے لیکن بخار کے چلتے مریض کی موت ہو گئی حالانکہ ڈینگو اس کے اندر نہیں پایا گیا لیکن ایک ایسا بخار تھا جس سے اس کی موت ہو گئی اب ماملوں کی جانچ بھی ہو رہی ہے کئی سیمپلز جو ہیں وہ جانچ کے لیے دیئے بھی گئے ہیں اور ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں دھیان دیں ٹنکی پانی کی ٹنکیوں کا دھیان دیں اور کہیں بھی اگر پانی کٹھا ہوتا ہے تو اس پر ضرور دھیان دیں اس کو وہاں سے ہٹوا دے ساف کریں کیونکہ ایسی ہی گندے پانی میں دینگو کی مچھر پنپتے ہیں اور ایسے میں ضرورت ہوتی ہے پریشاسن کو بھی سمیں رہتے دوائی کا چھڑکاف کروایا جائے تاکہ بچھر جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو سکے تو سرکار کی طرف سے پریشاسن کی طرف سے کیا کام کیے جا رہے ہے اس کو لے کر بھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں اور اگر بتانا چاہتے ہیں آپ بات رکھنا چاہتے ہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کے رئے بھی آپ نمبر پر کال کیجئے آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار یہ نمبر فلیش ہو رہے ہیں کال کر کے اپنی رائے دیجئے ہریانہ کی آواز میں ڈینگیو کا مدد ہم نے اٹھایا ہے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سوال ہم پوچھ رہے ہیں کی آپ کتنے سترک گروگرام میں بیس سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں پنچکولا میں سب سے زیادہ دینگو کے دو سو ماملے سامنے آئے ہیں کئی ایسے ماملے ہیں جن میں مریض کو بخار ہوا ہے لیکن ڈینگو کی لکشن نہیں باوجود اس کے موت ہو گئی ہے میرے ساتھ درشک نشان جل گئے ہیں سواغت ہے نشان کیا کہنا چاہتے ہیں اس ماملے پر پہلے لوگ کرونا سے ڈر لے تھے سب سے مچھر مچھر نہ کٹ اور ایسا کوئی مطلب بخار یا نورمل لوگ بہت ہی لائٹ لے جیسے بخار ہوا چاہے کچھ ہو بہت ہی لائٹ لے جیسے بخار ہوا پہلے سے ہی اچھت ویوستہ کر کے رکھنے چاہے کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مریض آئے ہیں پھر ایسا بھی ہے کہ مریض اگدم سے بہت سارے آج تو ان کو اس کے لئے پہلے سے ہی ویسا رہنا پڑے گا کہ کچھ بھی کمی نہ ہو چاہے بیڈ ہو تمام جانکاریاں آپ نے دی میرے ساتھ ایک اور درشق سرسطہ تیج سورج بھان جل گئے ہیں سواغت آپ کا ہریانا نیوز پر کیا کہنا شاتے ہیں ڈینگو کو لے کر سوارمنٹ رہے ہیں جنتہ کا موگ جون کے ان کو بھو مل رہے ہیں کہ جا کے دوا بڑے گا تو اس کے سوار 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 مات مانگ لیں گے میڈیا والے ان سے بولو جا کہ کسی کو نیوز پر چب تے جننے کے لئے اپنی رائے رکھنے کے لئے لوگوں کے اندر نرازگی بھی سامنے آرہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتظام پہلے سے ہی ہونے چاہیے اور ویوستائی ہونی چاہیے لاپرواہی نہیں برتی جانی چاہیے باوجود اس طرح کی تصویریں سامنے آ جاتی ہے حالان کہ مہم میں آپ کا چینل دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا مجھے بھی اس مدی پر بولنا چاہیے مہم سب سے پہلے کورونا آیا تھا کورونا جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ منکی وائرس آ گیا تھا اب پھر سے ڈینگو آ گیا ہے تو یہ کہین تھا ہی ایک چلیے شکریہ جننے کے لئے تو دیکھیں یمنا نگر میں ڈینگو کے چووالیس ماملے ملے ہیں پنچ کولا میں دو سو سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی گرو گرام کی اگر بات کریں تو بیس سے زیادہ ڈینگو کے ماملوں نے پریشان کر دیا ہے رہے ہیں رشاسن کی بھی سواست و بھاگ کی بھی اور عام لوگوں کی بھی کیونکہ ایسے میں سواست و بھاگ کو اپنی تیاریاں اور تیزی سے کرنی ہوں گی جس طرح سے ہر دن نئے مریض نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو اگر اسپتال میں پختہ انتظام نہیں ہوں گے تمام بیٹس کی جو سوودھا ہے وہ نہیں ہوگی تو آگ آنے والے سمی میں دککت بھی ہو سکتی ہے اور ایسے میں لوگوں کو خود سے بھی جاگ رکھنے کی بہت ضرورت ہے سابدھانیا بھرت رہیے تاکی اس دینگو کے پرکوب سے بچ سکے ساب صفائی کا ایسے میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکی دینگو کو روکا جا سکے دینگو کے جو بچھر گدھے پانی پرپتے ہیں ان کو روکا جا سکے تو تیزی سے بڑھ رہی ہیں دینگو کے ماملے گرو گرام میں 20 سے زیادہ دینگو کے کیس سونی پت میں دینگو تو یمنا نگر میں 44 ماملے سامنے آئے ہیں تو وہی پنچکولا میں تو 200 سے زیادہ دینگو کے ماملے ہیں پنچکولا میں سب سے زیادہ پیر پسار رہا ہے ڈینگو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ شہر شہر دینگو کا کہہر ہے اور آپ کو ستر کرانے کی ضرورت ہے سابدھانیا برتنے کی ضرورت ہے ساتھی پریشاسن کو بھی دوائی کا چھڑکاف کرانا بہت ضروری ہے کئی ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں جن میں ڈینگو کی پشتی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن بخار ہونے سے موت ہو رہی ہے تو دیکھئے اگر آپ بیمار پڑ رہے ہیں اور آپ کے اندر دینگو کے لکشن نہیں ہے تو ترنت ڈاکٹر کے پاس جائیے اپنا علاج کروائیے حل ماملے اور ایسے میں آپ کو سافدھانی برتے کی بہت ضرورت ہے اور دیکھئے جہاں پر جل جماعت زیادہ ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے اکثر یہ جو بچر ہے وہ 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 پر پنپتے ہیں اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے ایریا کو اپنے آس پاس کے علاقے کو بھی ساف رکھے اگر آپ کی گلی میں آپ کے گھر کے باہر ایسا کوئی گھڑھا آپ کو دیکھ رہا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کی کمپلینٹ کیجئے اس کو ساف کروائیے کیونکہ وہ قارن بن سکتے ہیں ڈینگو ہونے کا فلال اسے کے ساتھ ہریانہ کی آواز میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہریانہ نیوز نمسکار رہی